ایک کتاب رکھئے گاڈ دلوشن اس نے دکھائے کہ اسلام تھاٹ پرائم کو مانتا ہے یہ پلکل بیسلس بات ہے ہرکس اسلام میں تھاٹ پرائم نہیں یعنی مجلس سوچنا یہ جورب ہے ہرکس آسانی ہے آپ آزاد ہیں جو چاہے سوچیں آزاد ہیں جو چاہے بولیں آزاد ہیں جو چاہے کتاب دیکھتے ہاں اگر آپ کسی کو فیزیکل خارف آسائیں گے میرے اس کا اقبال چھے رہیں گے میرے دکھائی خارف آسائیں گے تو وہ ہے کپیٹل فرنسپنٹ بڑھ جائے گا وہ فرنسپل کریم فرنسپل کریم بڑھ جائے گا یہ ہے اسلام اب ایک اور پہلو سے سوچیں قرآن میں ایک آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف دو بنیادہ ہیں ایک ریولیشن ایک ریزن تو ہی فیس ہے جو انسان یا ریولیشن یا ریزن تو اس دوانے میں آپ دیکھیں کہ ریولیشن کا ریولیشن ہے اور ریزن کا ریولیشن ہے کیسا کہ میں بتایا قرآن میں اسلام میں جو اس ٹینڈ ہے اس معاملے میں تو یہ ہے کہ چونکہ انسان کو یہ دنیا میں ٹیسٹ کیلئے رکھا گیا ہے یہ دنیا تعلید دہان ہے اس لئے لا زمان اس کو آزادی حاصل رہے گی کچھ وقت ہے جب تک کسی کا مال نہ چھنے کسی کو فیزیکل پھر کر دیں انجری نہ کریں کسی کی کسی کو نفصان نہ پہنچائے تب تک اس کو آزادی رہے گی آپ نصیت کر سکتے ہیں آپ دلیل دے سکتے ہیں آپ دبلیگ اداوس کر سکتے ہیں اس لئے پر پس اس سے عجب آگے کچھ دنیا مانتا تو ہمار شاہ فلیومن فلک شاہ فلیقت یہ اس ٹینڈ ہے اسلام کا انجریہ یہ بیویل دلیگ کا سکتے ہیں اچھا سکرہ جو سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں بھی کہ سکتے ہیں اپسوٹ رائٹ کے طور پر پانا گیا تو ریزن کے ادبار سے بھی وہ اپسوٹ رائٹ اور مذہب کے ادبار سے اپسوٹ رائٹ آپ اس کو اپوالش نہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی رائٹ نہیں اپس کو اپوالش نہیں کریں آپ کو اختلاف ہے آپ کتاب لکھیں آٹی لکھیں سٹیجمنٹ دیجئے جل جاگی سمجھے آپ کو مارے سکتے ہیں آپ